کیا ملک میں عام انتخابات کی تیاری ہو چکی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی نئے الیکشن پر آمادہ ہو گئی؟ حکومت کو الیکشن پر آمادہ کرنے کے لیے پریشر بڑھنے لگا الیکشن کمیشن کو بھی تیاری پکڑنے کا کہہ دیا گیا سینر صحافی سمی ابراہیم نے بڑے بڑے دعوے کر دیئے اپنے بھی لوگ میں سمی ابراہیم نے دعویٰ کیا کہ حکومت کو الیکشن پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے جو طاقتور حلقے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے تھے اب انہیں احساس ہو چکا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ ملک کو بہرانوں سے نہیں نکال سکتا سمی ابراہیم کے مطابق ٹیکنوکریٹس پر کام ہو رہا ہے لیکن تحریک انصاف کی طرف سے اس کی حمایت نہیں پی ڈی ایم کے گروپس بھی نہیں چاہتے کہ کوئی نگران حکومت بنے اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ سیاسی استحکام کا ہے سیاسی استحکام نہ ہونے سے معاشی استحکام نہیں ہوگا ایسا اسی صورت میں ممکن ہے کہ پانچ سال کی حکومت بنائی جائے سمی ابراہیم نے دعویٰ کیا کہ الیکشن مئی سے آگے نہیں جائیں گے نواز شریف مولانا فضل الرحمن اور عاصف زرداری الیکشن نہیں چاہتے لیکن ایمکی ایم اور بلوچستان میں دھڑے بندیوں کے باعث پی ڈی ایم کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے جو پارٹیاں تھیں سب جنرل باجوا نے اکٹھی کی تھی جنرل آسف منیر محبے وطن ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہی واحد حل ہے حکومت کو جو سپورٹ تھی وہ آہستہ آہستہ سرک رہی ہے کہانی اب ہاتھوں سے نکل چکی ہے چیف الیکشن کمیشن کو بتا دیا گیا ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں